بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم گلوبل ویدہ ٹپس کے ساتھ میں ہوں بریسٹر میام علی ویورز آپ سب لوگ کیسے ہیں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ بلکل ٹھیک ہوں گے خیریت سے ہوں گے آج میں پھر آپ کے لیے ایک بہت زیادہ انفرمیٹر ویڈیو لے کر آیا ہوں کہ پورتگال کا ورک ویدہ یا ورک پرمٹ آپ کیسے حاصل کر سکتے ہیں وہ بھی بغیر کسی ایجنٹ کے پاس جائے ہوئے میں آج کیسے ویڈیو میں آپ لوگوں کو دو طریقے بتاؤں گا اگر آپ پورتگال میں جا کر کام کرنا چاہتے ہیں تو کون سے دو طریقے استعمال کرتے ہوئے آپ وہاں پر جا سکتے ہیں اور کام کر سکتے ہیں دوسرا طریقہ جو ہے اس میں آپ کی کاسٹ بہت کم آئے گی اور دوسرا طریقہ قدرہ آسان بھی ہے اور اس میں آپ کو کام ورک پرمٹ ملنے کے چانسز جو ہیں وہ زیادہ ہیں اور آج کی ویڈیو خاص طور پر ایک ہمارے کلی کے اوپر بھی بیس کرتی ہے کہ اس کا ریسنٹلی پورتگال کا ورک پرمٹ لگا ہے تو میں اس کا بھی سارا پرسیجر بتاؤں گا کہ کس طرح سے ہم نے اس کو ورک پرمٹ جہاں وہ لگوا کر دیا ہے ایک اور بات میں ایڈ کرنا چاہتا ہوں کہ ہماری یہ جو ویڈیو ہوتی ہے جو میں آپ تک یہ ویڈیو پہنچاتا ہوں اس کے پیچھے ہمارا تقریباً تین سے چار سال کا ٹریول ہیسٹی کا ایکسپیرینس ہے اس کے علاوہ ہم جو بھی ویڈیو بناتے ہیں اس کے اوپر سرچ اوٹ کرتے ہیں جو اسے ریلیٹر نہ بیسی ہوتی ہے اس کی لیٹس اپ ڈیٹ کر حاصل کرتے ہیں پھر آپ تک یہ ویڈیو جو ہم پہنچاتے ہیں اگر آپ ٹریول سے مطلق امیگریشن سے مطلق یا ویزا سے مطلق لیٹس اپ ڈیٹ حاصل کرنا چاہتے ہیں تو میرے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں بیل آئیکن کے بٹن کو بھی کلک کریں تاکہ یہ ساری لیٹس ایمفرمیریشن آپ تک پہنچتی رہے چلیے اب بڑھتے ہیں ویڈیو کے جانب تو پورتگال کا ویزا حاصل کرنا دوسری یورپن کنٹری کے مقابلے میں تھوڑا سا جو ہے وہ مشکل ہے وہ مشکل اس لیے ہے کہ بہت سے دوسرے یورپ کے لوگ بھی جو ہیں وہ بھی پورتگال میں کام کرنے آتے ہیں تو اس لیے تھوڑا سا مشکل لیکن ناممکن نہیں ہے پورتگال کے ویزے ورک ویزے جو ہیں وہ لگ رہے ہیں لوگ جا رہے ہیں وہاں پر کام کرتے ہیں ڈیلی بیسز پر لگتے ہیں تو اس لیے تھوڑا سا یہ ہے مشکل لیکن ناممکن نہیں ہے تو سب سے پہلا طریقہ جو میں آپ کو بتاتا چلوں جس طرح سے ہمارے جو کلیک تھا اس کا ویزا لگا سب سے پہلے وہی بتاتا ہوں کہ کس طرح سے اس نے ویزا حاصل کیا اس کا کیا مکمل پرسیس تھا اور اس نے فیز کتنی پے کی اور جب وہ انٹرویو دینے گیا تو انہوں نے وہاں پر کیا سوال پوچھے تو سب سے پہلے تو جو پہلا سٹیپ ہم نے لیا ہمارا وہاں پر پورتگال میں جاننے والا تھا اس سے ہم نے کہا کہ ہمیں وہاں پر کسی بھی کامپنی کا جو ہے وہ سپانسر لیٹر جوب کنٹریکٹ لیٹر جو ہے وہ نکلوا کر دے تو اس نے ہمیں جو ہے ایک کنسٹرکشن کامپنی سے جو ہمیں جوب آفر لیٹر نکلوا کر دیا اور تقریباً اس کا دوریشن جو تھا تقریباً ایک ایک ماہ لگ گیا تھے ایک ماہ دس دن لگے تھے اس کو یہ نکلوانے میں تو جب ہمارے پاس سپانسر آ گیا جوب کا سپانسر آ گیا تو پھر ہم نے کیا کیا ہم نے اس لڑکے کے جو ہمارا کولیگ تھا اس کے سارے ڈاکومنٹ ساتھ اٹیچ کی اس کا پاسپورٹ آئی ڈی کارڈ اس کے جو ایک اس کا پریویس پاسپورٹ بھی تھا وہ بھی اس کی تھوڑی سی ٹریول ہسٹری تھی وہ اس کی فوٹو کاپیز بھی اس کے بعد اس کی پرسنل بینک سٹیٹمنٹ ہی وہ بھی ہم نے ساتھ لگائی تو ایف آر سی اور یہ سارے جو نیسیسیری ڈاکومنٹ سے وہ ہم نے ساتھ لگائے ساتھ جو وہاں سے جوب آفر لیٹر آیا تھا وہ ہم نے اٹیچ کیا اور وی ایس ایف گلوبل وی ایس ایف جو وی ایس ایف گلوبل جو ہے وہاں پر ہم نے جو ہے یہ سارے ڈاکومنٹ جو ہے وہ سمٹ کر دیئے سمٹ کرنے کے بعد جو ہے اس کے تقریباً ایک ماہ بعد پورتغال امبیسی نے اس کو کال کی کال کرنے کے بعد جب وہ امبیسی میں اسلام آباد گیا تو انہوں نے کچھ کوئیشن پوچھے اس کی فیملی کے بارے میں پوچھا انہوں نے یہ پوچھا کہ وہاں پر جا کر وہاں پر کس کے پاس رہو گے پاکستان میں فیملی گرونڈ کیا ہے آپ کے والد کیا کرتے ہیں اس طرح سے صرف اس سے اس کے جو فیملی سے مطلق سوال تھے یہ صرف انہوں نے پوچھے یہ پوچھنے کے بعد جو ہے وہ انہوں نے کہا ٹھیک ہے آپ جا سکتے ہیں ہم آپ کو کال کر لیں گے تو تقریباً جو ہے وہ ڈائی ماہ کے بعد جو ہے وہ اس کو پھر اس کا اس کو بلایا اور اس کا ویزا جو وہ مل گیا تو یہ پروسیس تھا اس کا ورک ویزا حاصل کرنے کا اس میں تقریباً اس کی فیس لگی تھی چھبیس ہزار پی اب چونکہ ڈالر کا ریٹ زیادہ ہو چکا ہے تو یہ تیس سے پینتیز ہزار پی تک بھی جا سکتی ہے تو یہ تھا پہلا طریقہ جس کے طریقہ ہماری کلیگ کا جو ورک پرمٹ لگا اور آپ بھی یہی طریقہ استعمال کرتے ہوئے پورٹگال کا ورک پرمٹ لگوا سکتے ہیں اب دوسرا طریقہ کیا ہے وہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں اگر تو اب صرف پورٹگال جانا چاہتے ہیں وہاں پر جا کے جاب کرنا چاہتے ہیں کیونکہ بہت سے لوگ ایسے ہیں جو دوسری یورپین کنٹری کے اوپر پورٹگال کو پریفر کرتے ہیں کیونکہ پورٹگال میں یورو چلتا ہے اور وہاں پر سیلری بھی اچھی ہے اس کے علاوہ وہاں کا لائف سٹائل لیونگ سٹائل ہر چیز جو ہے وہ کچھ دوسری یورپین کنٹری سے بہتر ہیں تو بہت سے لوگ یہی چاہتے ہیں کہ ہم صرف پورٹگال میں ہی جا کر جواب کریں لیکن اگر آپ کا کوئی وہاں پر جاننے والا نہیں ہے آپ کو اگر آپ نے آن لائن بھی اپلائی کیا آپ کو سپانسر لیٹر نہیں آرہا آپ کو جوب کنٹریکٹ نہیں مر رہا تو پھر آپ نے دوسرا طریقہ استعمال کرنا ہے دوسرا طریقہ کیا ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے کسی چھوٹی یورپین کنٹری کا ویزٹ ویزا اپلائی کرنا ہے جس طرح چیک ریپبلک ہو گیا لتوینیاں ہو گیا ایسی کسی چھوٹی کنٹری کا آپ نے ویزٹ ویزا سب سے پہلے اپلائی کرنا ہے ویزٹ ویزا جب آپ کو مل جائے گا کیونکہ چھوٹی کنٹری کی ویزا ریشو جب وہ زیادہ ہے دوسری بڑی یورپین کنٹری کے مقابلے میں تو جب آپ کو یہ ویزٹ ویزا مل جائے گا تو اس کے بعد سب سے پہلے آپ نے اسی کنٹری میں جانا ہوتا ہے جہاں کا ویزٹ ویزا ملے پھر اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے پورتگال چلے جانا ہے پورتگال جا کر آپ نے خود وہاں پر جاب ڈونڈ رہی ہے خود جا کر لوگوں سے کنٹریکٹ کرنا ہے خود جا کر ایمپلائی کو ڈریکٹ ملنا ہے کنسٹرکشن کا کام کرنا چاہتے ہیں تو وہاں پر جا کر آپ نے جو ہے وہ اپلائی کرنا ہے اگر آپ الیکٹریشن ہے پلمبر یا آپ کے پاس کوئی بھی سکل ہے تو آپ نے ڈریکٹ لی وہاں پر جا کر جاب اپلائی کرنا ہے اور ان سے سپونس کیونکہ وہ آپ کے لیے بہت زیادہ ایزی ہوگا اگر آپ کو یہاں سے نہیں مر رہا ہے حاصل رسپونس تو پھر وہاں پر جا کر جو ہیں وہ تو انشاءاللہ ہنڈر پرسنٹ آپ کو رسپونس ملے گا جیسے ہی آپ کو جوب کنٹریکٹ لیٹر مل جائے تو پانچ سال کے بعد آپ وہاں کی پی آر بھی حاصل کر سکتے ہیں منیمم جو تنخواہ پورتگال میں آپ کما سکتے ہیں وہ دو سے تین لاکھ ہے جو میں منیمم بتا رہا ہوں کم سے کم اس سے زیادہ ہی ہوگی یہ میں نے بہت تھوڑی جو ہے وہ پی آپ کو پورتگال کی بتائی ہے ٹھیک ہے تو اس سے زیادہ آپ انشاءاللہ کما سکتے ہیں تو یہ سارا طریقہ کا تھا پورتگال کا ورک ویزہ حاصل کرنے کا میں نے آپ کو اس میں دو طریقے بتائی ایکسپلین کے ساتھ بتائے کہ کس طرح سے آپ اگر پورتگال جا کر جواب کرنا چاہتے ہیں کون سا طریقہ استعمال کرتے ہو آپ وہاں پر جا سکتے ہیں امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی ویڈیو سے لیٹر اگر آپ کا کوئی سوال ہے تو یہ ورس اپ کا نمبر ہے اس کے اوپر آپ میسج کر کے مجھے پوچھ سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ کومنٹ سیکشن بھی بھی پوچھ سکتے ہیں اس کا جواب بھی دوں گا اس ویڈیو کو زیادہ زیادہ دوستوں کا شیئر کیجئے تاکہ یہ انفرمیشن سب تک پہنچ سکے اللہ حافظ